بھارت اور پاکستان کے بیچ کرکیٹ میچ کا اندھیا پوری دنیا گو رہتا ہے اور یہ اندھیا رٹھائی سوگست کو ختم ہونے جاتا ہے جب ایشک اپنے بھارت اور پاکستان آمنے سامنے ہوں گے جب بھی دونوں درشو کے بیچ کوئی میچ ہوتا ہے تو دونوں درشو کی کھلاریوں پر میچ کا بہت تناہ اور دواب جاتا ہے کئی بار تو میچ کے دورانی کھلاریوں کے بیچ میں بہت اور جھڑک ہو جاتی ہے اور بات ہاتھا پائی تک بھی پہنچ جاتی ہے اور ایسا کئی میچوں میں ہو چکا ہے کبھی جعوید میں آدھا تو کرن مورے یا کبھی گوتا گمبیر اور آخرتی کے بیچ ایسی ہی فائٹ ہو چکی ہے جسے کبھی نہیں گلا جائے سکتا تو دوستو آج ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت اور پاکستان کے بیچ کچھ ایسی ہی لڑائی ہے جو میچ میدان پر لڑی گئی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکر کر لیجئے اور ویڈیو کو بھی لائک کر دیجئے چلیے شروع کرتے ہیں دوستو بات ہے دوزار دس کے اشیاء کب کی جب کمبیر اور کامران اکمل کے بیچ میچ کے دورانی گرمگر میں بڑھ گئی دراصل جب کمبیر بلے باری کر رہے تھے تب وکٹ کے پیچھے کامران بار بار اپیل کر کمبیر کا دیان بڑھکانا چاہ رہے تھے ایک بار اکمل نے کیچ کی اپیل کی جسے امپائر نے خادیب بھی کر دیا تھا اس کے بعد بھی اکمل بنا بجے اپیل کرتے رہے اور وکٹ کے پیچھے سے کمنٹ کرتے رہے تھوڑی دیگر تک گمبیر سین کرتے رہے لیکن اکمل کا کمنٹ کرنا اور اپیل کرنا چاہ رہا تو گمبیر کیوں ان سے بحث ہو گئی اور گمبیر کو اتنا غصہ آیا کہ انہوں نے اکمل کو اپشا دل کہہ دیئے بات اتھی بڑھ گئی کہ امپائر اور دھونی کو دونوں کے بیچ جانا پڑا اور معاملہ کو شانت کرانا پڑا سال دو جار وارہ میں ٹی ٹونٹی میچ کے دوران عشان سرما اور کامران اکمل آپس موڑ گئے عشان سرما جب کامران اکمل کو گین باجی کر رہے تھے کامران اکمل اکمل کی گین باجی پر نو بول کے قرارن اور دھونے سے بچ گئے تو انہوں نے عشان کے اپر مجاتے کمنٹ کیا اس کے بعد اگلی گین پر عشان نکانگا نقل کو شکمہ دے دیا اس کے بعد دونوں کے لڑیوں نے آپس میں بحث کرنے لگے بحث کو زیادہ ہی برسہ دے گئے اکمل کو دونوں کے بیچ جانا پڑا اور یورا سنگھ نے عشان کو شکل دیا تب جا سر دونوں شانت ہو بات کرتے ہیں سال دو جار دس کے ایسے رکھتے ہیں میں اس کے انتی لوگ رہن وارت کو جیت کے لیے سولہ رہنے کی عشقہ تھی وہ خریج پر سوریش رہناو اور ہربیان سنگھ موجود تھے وہ سامنے سے دنیا کے سب سے تیر گین پار سوہید افتار اکثر کی پہلی چار گیندوں پر رہنا نے ایک چھکے کے ساتھ نورن نمنا دیئے تھے اور اب اس طرح ہربیان کے پاس تھی اور وہ آٹھ گیندوں پر ساتھ رہ سنامی تھے لیکن سوہید افتار نے اپنی دونوں گیندے ڈورٹ نکال دی اور ہربیان سنگھ کو اپسایا دونوں کے بیچ تھوڑی سی بیعث ہوئی لیکن ہربیان سنگھ نے اپنے آپ کو شانت رکھا انتی مہور میں ہربیان سنگھ نے محمد آمیر کی گیند پر چھکا لگا کر بھارت کو جیت دلا دی جیت کے بعد ہربیان سنگھ نے سوہید بکتر کو اپنا دمدار جلوہ دکھایا اور سوہید بکتر بھی سر جگا کر میدان سے باہر چلے گئے دوستو بات کرتے ہیں دو جار سات آٹھ کے کانپور ونڈے میچ کی جب شاید افردی اور گوتک گمبیر کے بیچ فائٹ اتنی بڑھ گئی کہ میچ کے بات میچ ریفری کو دونوں پر فائن لگانا پڑا درصد ہوا یوں کی گمبیر نے افردی کی گیند پر چوکا لگایا تو افردی گمبیر کی طرف دیکھ کر کچھ بولنے لگے اس کے بعد اگری گیند پر رن لینے کے دوران گمبیر افردی سے ٹھکرا گئے گمبیر کو لگا گیا افردی جان بوچ کر ان کے سامنے آئے دونوں کے بیچ اچھی کاسی بحث ہوئی اور دونوں ایک دوسرے کو اپشب بھی بگینے لگے ایمپیر کے روکنے کے باؤچوٹ بھی دونوں ایک دوسرے سے بحث کرتے رہے فائنلی میچ ختم ہونے کے بعد دونوں پر میچ ریفری نے فائن لگا دیا تھا دوہزار چار میں پاک دورے پر سہیواغ نے ملتان ٹیسٹ میں تیرہ شتک لگایا تھا اس پارے کے دوران سہیواغ نے اکتر کی کوپ بٹائی کی اکتر بھی پٹائی سے بچنے کے لیے سہیواغ پر لگاتر باؤنسر فیکنے لگے اور سہیواغ بھی باؤنسر کو ڈک کرتے رہے اکتر نے سہیواغ کو اکسانے کے لیے کہا کہ دو سو سجادہ رن بنا چکے ہو میں اتنی باؤنسر فیک رہا ہوں ایک پل شورتوں مار کر دکھاؤ سہیواغ نے بھی پلڑوار کرتے ہوئے کہا کہ تم بولنگ کر رہے ابھی ایک مانگ رہے ہو سہیواغ کے ساتھ سچین کے رچ پڑ تھے سہیواغ نے شویب سے کہا میں تو سچین کو باؤنسر مار کر بتائے سویب نے سچین کو باؤنسر مارا تو سچین نے شویب کے گین کو میدان کے پار پوچھا دیا تب سہیواغ نے شویب کے پاس بے وہ بولے باپ باپ بتائے بیٹا بیٹا گھتا لوگ اتنا ہے انہوں سے چاند میں یہ ونڈے رنگ کرتا پاکستان لکش کا پیچھا گاتہی تھی جو بیٹنگ گاتہ ہے کہ پاکستان لکشان آمیر سویل آمیر سویل نے وینکٹیش پرسات کی گین پر اوپ سائر میں خرار شوٹ مارا اور چوکا چڑھ دیا اور وینکٹیش کو بیٹ دکھا کر اشارے میں کہا کہ اگلی گین بھی وہیں ماروں گا لیکن اگلی گین پر ہوا اُلتا وینکٹیش کی اگلی گین پر آمیر سویل کلین بولد ہو گئے اور اب باری کی وینکٹیش پرسات کی انہوں نے اسی انداز میں آمیر سویل کو میدان سے باہر جانے کا اشارہ کیا یہ درشہ آج بھی دیکھنے پر کرکٹ پیمیوں میں رومانچ پڑھ دیتا ہے بھارت نے یہ میچ 49 رنو سے جیت گیا تھا دوستو بات کرتے ہیں 1992 کے ورلڈ کپ کی پاکستان ٹیم لکش کا پیچھا کر رہی تھی اوپ نیچ پر تھے جاوید میاداد اور ویکٹ کیپنگ کر رہے تھے پیرن مورے پیرن مورے اپنے موپل کلپ پیچھے سے کمنٹ کرتے جا رہے تھے اور گین باجوں کو آگے بول رکھنے کا نردیش دے رہے تھے کیونکہ اس وقت جاوید میاداد کی کمان میں درد تھا اور یہ بات کرن مورے کو پتا دی سچن کی ایک گین پر انہوں نے آؤٹ کی اپیل بھی کی لیکن ایمپائر نہیں منا کر دیا اور جب اٹھلی گین پر جاوید میاداد نے ڈرائیب کر رن رہنا چاہا تو ورل نہیں لے سکے وہ کرن مورے نے چمک کر کر ٹیٹن پرو کو پکڑا تب میاداد نے بھی جوگ دور سے مینڈک کی طرح کوننا شروع کر دیا یہ بتانے کے لئے کہ وے فٹ ہے رکیٹ کا درشت سب سے پنی درشت ہے تھا جسے لیت کر میدان پر موز سبھی کلاریو اور گشہ رکھنی حسی نہیں روکتا کئے بھارت نے یہ میر پیانی سراؤن سے جیتا تھا سو دوستو یہ تھے بھارت و پاکستان کے کچھ مجیدات جتے جب جب پاکستانی کلاریو نے بھارتے کلاریو کوکتا ہے سب تا بھارتا جواب دیا دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھے لگیئے ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور چینل پر نائے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ایسی ایمیزنگ ویڈیو آپ کو ملتے رہے